مٹا نالو کوفتہ کری مٹا نالو کوفتہ کری بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک فوڈ پروسیسر یا پھر ایک مکسی کا جا لے لیں گے اور اس میں ہم ٹرانسلر کر دیں گے ہاف کے جی مٹا کا قیمہ میں اس کو مٹا میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون اسمیتن جونز جنجر گالک پیسٹ ایٹ کریں گے یہ چونیندہ ادرک لہسون سے بنتا ہے اس لئے اس میں زیادہ فلیور ہوتا ہے اس کا ٹیکچر گھڑا اور خردورہ ہے جو کی مرینیشن اور کوکنگ دونوں کے لئے بیسٹ ہے اب ہم اس میں ایک سمال سائز کی پیاس ڈالیں گے تو اس کو میں نے رفلی چاپ کر رہا ہے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس میں ایک مٹھی پودینے کے پتے ڈال دیں گے اور ایک مٹھی ڈال دیں گے ہر دھنیے کے پتے آپ یہاں پر ہر ایمیج بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کب بھونے وے چنی جس کے چلکے اترے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ پندہ سے سولہ ٹوٹے ہوئے کاجو ان دونوں کو ہمیں مکسی کے جار میں ڈالنا ہے اور اس کا ایک فائن پاورڈا بنا لینا ہے تو یہاں پر بھونے وے چنے اور کاجو کا میں نے ایک فائن پاورڈا بنا لیا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اب ہم اس میں ایک تیسپون نمک ڈالیں گے یا پھر آپ ٹیس کے حساب سے ڈالیں گے آدھا تیسپون لال ملچو کا پاورڈا میں ڈال رہی ہوں آپ ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپن چاہے گا اس میں دھنیے کا پاورڈر ایک ٹی سپن بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر اور ایک ٹی سپن کالی ملچو کا پاورڈر آدھا ٹی سپن گرم مسالے کا پاورڈر اس میں ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپن اس میں بٹر ڈالیں گے بٹر ڈالنے سے جو ہمارے کوفتے بنیں گے وہ سوفٹ بنیں گے بٹر نہیں ہے تو آپ تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں اس کو سموتلی گرائنڈ کر لینا ہے تو جتنا فائن گرائنڈ کر سکتے ہیں اتنا فائن اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا قیمہ ایک دم فائن گرائنڈ ہو چکا ہے اب ہمیں اس کو کوفتوں کا شیپ دینا ہے تو ہاتھوں پر تھوڑا سا تیل اپلائی کر لیں گے اور اس کی ہم کوفتے بنا لیں گے تو اس طرح سے ہمیں سبھی کوفتے بنا کر رکھ لیں گے اور جتنا ہمارا مکسچر ہے اس میں ہمارے پندہ سے سولہ کوفتے بن کر تیار ہو جائیں گے ادھر ہم گریوی کے لیے کچھ تیاری کر لیتے ہیں تو ایک مکسی کا جال لیں گے اور اس میں ڈالیں گے آدھا کپ تلیوی پیاز یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں جن کو میں نے گولڈین فرائی کر لیا تھا اسی کے ساتھ اس میں ہم آدھا کپ ڈالیں گے دہی اور ان دونوں کو ہمیں فائن گرائنڈ کر لینا ہے تو اس طرح سے میں نے پیاز اور دہی کو فائن گرائنڈ کر لیا ہے اس کو ابھی ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ادھر ہم گریوی کے لیے ایک مسالہ تیار کر لیں گے تو ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں تین جونز جنجر گالک پیسٹ اس کی خوشبو بہترین ہے اس کی وجہ سے جو ہمائی ڈشز تیار ہوتی ہیں وہ بہت ٹیسٹے بن جاتی ہیں اسے کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ڈال دیں گے لال میرچوں کا پاورڈر نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون ڈالیں گے دھنیے کا پاورڈر آدھا ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی کا پاورڈر آدھا ٹی سپون ڈالیں گے بھونے وے زیرے کا پاورڈر اور آدھا ٹی سپون گرم مسالے کا پاورڈر ڈالیں گے آدھا کپ پانی ڈال دیں گے اس میں ملا دیں گے اس کو اور یہ ہمارا گریوی کا مسالہ تیار ہے اس کو بھی ابھی ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ادھر ہمیں ایک پین گرم کرنا ہے اس میں آدھا کپ کے قریب تیل ڈال دیں گے اور جب تیل گرم ہو جائے گا ہم اس میں کوفتیں ڈال دیں گے اور کوفتوں کو ہمیں ہلکا سا فرائی کر لینا ہے تو ہلکا سا اس میں گولڈن کلر آنے تک اس کو فرائی کر لیتا ہے تو یہاں پر کوفتوں میں ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر آنے لگ گئے تو بس اب ہمیں ان کو نکال لینا ہے اور دوسرا بیچ بھی اسی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے ادھر ہم گریوی بنانے کی تیاری کر لیتا ہے تو ایک پین میں آدھا کپ کے قریب تیل کو گرم کر لیں گے جب تیل گرم ہو جائے گا اس میں تین چھوٹی لائچی آٹھ نو کالی مرچ دو انچ کا دالچینی کا ٹکڑا اور تین سے چار لونگ ڈال دیں گے ہلکا سا اس کو کریکل کر لیں گے اور اب ہم نے جو مسالہ تیار کرا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فرم پر اس کو بھون لیں گے تو یہاں پر ہمارے مسالے بھون چکے ہیں اب ہم نے جو پیاز اور دہی کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی بھون لیں گے پیاز اور دہی کے ساتھ بھی ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیتا ہے تو یہاں پر پیاز اور دہی کے ساتھ بھی میں نے اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دینے ہیں دو میڈیم سائز کے ٹماٹروں کا پیسٹ آدھا کب ٹماٹروں کا پیسٹ ہے یہ سمپلی ٹماٹروں کو میں نے مکسی کجار میں ڈالا اور اس کا پیسٹ بنا لیا اس کو بھی ہم بھون لیتے ہیں جب تک ٹماٹروں کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے اور تیل دوبارہ سے سرفیس پر نہیں آ جاتا ہے مسالوں کے بھوننے کے دورانی ہم اس میں دو میڈیم سائز کے آلو بھی ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں آلو کو گلانا ہے تو پہلے سے ہی آلو اس میں ڈال لیتے ہیں جس سے کہ آلو اچھے طرح سے گل جائیں گے اب ہم ڈال دیں گے اس میں دو کپ پانی آپ گریوی کی کنسیسٹنسی اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اور اب ہم نے جو کوفتے فرائی کرے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہائی فلیم پر گریوی میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کر لیں گے تو یہاں پر گریوی میں اوبال آنے لگیے تو اب ہمیں گیس کی فلیم کو لو کر دینا ہے اور اس کو ڈھک دینا ہے اور ڈھک کر اس کو بیس مٹھ کے لیے پکانا ہے دھیمی آج پر تو یہاں پر کوفتوں کو دھیمی آج پر پکتے ہوئے تقریباً بیس مٹھ ہو چکے ہیں اور ہماری کوفتہ آلو کری بن کر تیار ہے اب ہم اس کو تھوڑے سے ہر دھنے کے پتوں سے گانش کر لیں گے ہماری کوفتہ آلو کری میں بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس میں تین جونز جنجا کالک پیسٹ یوز کر رہا تھا جس سے کہ اس کے خوشبو اور ٹیسٹ دونوں میں بہت فرقایا ہے تو آپ بھی آلو کفتہ کری کی آسان سی ریسپی ٹرائے کریے اور مجھ کو بتائیے آپ کی آلو کفتہ کری کیسی بنی اور یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گی جب آپ میرے بتائے میتھر سے آلو کفتہ کری بنائیں گے تو آپ کے کفتے کتنے سوفٹ بنیں گے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی سوفٹ کوفتے بنتے ہیں یہ امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو میرے آپ سے ہم مل ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کی مچائے گا اور میرے فیس بک پیج اور انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کریے گا جس کا لنک میں ڈسٹرپشن بوکس اور کمنٹ بوکس میں دیا ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ